اسلام علیکم میں حاضر ہوں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی جو میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں اس ویڈیو کا مقصد ہے کہ اگر آپ گھر کے اندر فرشوں میں اگر آپ چفز ڈالنے جا رہے ہیں تو اس میں ایک سو فٹ میں آپ کا کتنا خرچ جاتا ہے کچھوں پہ آپ کو کتنا خرچ پڑتا ہے اور چفز ایک سو فٹ میں کتنا خرچ جاتا ہے یہ تمام چیزیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کو بتاؤں گا کہ ایک سو فٹ اگر کچھا کرنا ہو اور اس میں چفز ڈالنی ہو تو کتنا خرچ جاتا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اگر آپ کا ایک آزار فٹ چفز ہے یا پھر آپ کا پانچ سو فٹ چفز ہے تو یہ میں آپ کو ایک فٹ کی کوشٹ جو ہوگی وہ آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اس سے آپ ضرب دے سکتے ہیں جتنا زیادہ آپ کا چفز ہو سکتا ہے آپ نے چفز ڈالنی ہے کچھا کرنا ہے اس سے آپ جو ایشٹی میٹ لگا سکتے ہیں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے اگزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف پہلے نمبر پہ ہمیں بجری کی ضرورت پڑتی ہے بجری ہماری جو لگے گی کچھوں میں کچھوں میں ہماری بجری روڑی ڈالنے کے بعد پٹی لگانے کے بعد ہمیں کچھا کرنا پڑتا ہے کچھے کی جو تھکنس ہے وہ آپ نے دو انچ کرنی ہے دو انچ کی دو انچ پہ جو بجری لگے گی وہ ہماری تیرہ کیوبک فٹ لگے گی اور جو ریتہ ہمارا لگے گا ایک سو فٹ کچھے میں کچھا کرنے میں وہ سات کیوبک فٹ لگے گا اور سیمٹ ہمارا ایک بیگ لگے گا تو بجری جو تیرہ کیوبک فٹ کی جو خرچ آئے گا وہ سات سو پچاس رپیہ آئے گا اور ریت جو ہے اس کا دو سو ست رپیہ ہمارا سات فٹ کا سات کیوبک فٹ کا خرچ آئے گا اور سیمٹ جو ہے وہ آٹھ سو پچاس رپیہ کا ایک بیگ ہمیں ملتا ہے تو آٹھ سو پچاس رپیہ ایک سیمٹ کے بیگ کی قیمت ہے یہ ایک سو فٹ کچھے میں ہمارا اٹھارہ سو ست رپیہ خرچ آئے گا ایک سو فٹ میں اس سے آپ یہ ہمارے پاس اٹھارہ سو ست رپیہ ایک سو فٹ کچھا کرنے میں جو خرچ ہے وہ آئے گا اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ایک فٹ میں کتنا خرچ آئے گا کچھا کرنے میں وہ اٹھارہ انشاریہ پنجتر پیسے ایک فٹ کچھا کرنے میں ہمارا خرچ آئے گا اور اس کو اگر ایک آزار ایک آزار فٹ ہم نے کچھا کرنا ہے تو ہم نے ضرب دینی ہے اٹھارہ انشاریہ پنجتر کے ساتھ تو ہمارے پاس جواب آ سکتا ہے کہ ایک آزار فٹ میں کچھا کرنے کا کچھا کرنے کے بعد چفٹ ڈالنے کا جو خرچ آتا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنی چفٹ کی بوری لگتی ہیں اور پٹی کتنی لگتی ہے اور سیمٹ کتنی لگے گی تو وہ چفٹ ہمیں بارہ بوری چاہیے بارہ بوری ایک بوری کا جو ریٹ چر رہا ہے وہ نوے روپے فٹ ایک بوری کا ریٹ ہے اس کا بائی سے تیس کلو وزن ہوتا ہے چفٹ کے بارہ بیگ جو ہوں گے بارہ بوری ہوں گی تو اس کا ایک ہزار اسی روپے بنے گا اور سیمٹ ہمارا دو اشاریہ پانچ بیگ لگیں گے یعنی کہ ڈائی بیگ ہمارے سیمٹ کے استعمال ہوں گے ایک سو فٹ میں تو وہ اکی سو پچیس روپے بنیں گے جو ریٹ ہے یہ میں نے آپ کو بتایا سیمٹ کا آٹھ سو پچاس روپے ریٹ ہے دو اشاریہ پانچ بیگ کا آپ اگر اس کی کوشن نکالیں گے تو اکی سو پچیس روپے بنیں گے سیمٹ کے اس کے بعد پٹی ہے تقریباً پینٹ سے ستر فٹ لگتی ہے تو میں نے پینٹ کے حساب سے پٹی کا جو ریٹ ہے سات سو روپے پٹی جو ہے سات سو روپے سیکڑا ملتی ہے آپ نے کوشش کرنا سوانچ کی پٹی لگانی ہے تو پٹی کے چار سو پچپن روپے بنیں گے پٹی کے تو اس کے بعد آ جاتی ہے رگڑائی رگڑائی جو ہوتی ہے رگڑائی اگر آپ نے اچھی کروانی ہے اچھی کاریگر سے کام کروانا ہے کم سے کم جو ریٹ ہے وہ پندرہ روپے پر فٹ ہے ایک سو فٹ کے جو پیسے بنیں گے وہ پندرہ سو روپے بنے گا پندرہ سو روپے بنے گا تو یہ ٹوٹل کرنے کے بعد ایک ونجہ سو ساٹھ روپے یہ جو چفز میں آپ کا خرچ ہوگا ایک ونجہ سو ساٹھ روپے آپ کا سو فٹ میں چفز پہ خرچ آئے گا کچھے پہ ہمارا مٹیریل پہ جو خرچ آ رہا ہے اٹھارہ سو ست روپے آ رہا ہے وہ ہم نے اس کے ساتھ جمع کر لینا ہے یہ ساتھ آزار تیس روپے ہمارا خرچ آ رہا ہے مٹیریل پہ چفز اور کچھوں پہ ہمارا ساتھ آزار تیس روپے خرچ آ رہا ہے اور اس کے بعد آپ نے تقسیمیں ایک سو کرنا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک فٹ جو ہم نے چفز کرنی ہے اس میں ایک جو فٹ ہے وہ کتنے روپے میں پڑتا ہے ایک فٹ چفز کرنے کے بعد کچھا کرنے کے بعد ایک فٹ ہمارا کتنے میں پڑتا ہے تو وہ ہم نے ایک سو کو تقسیم کرنا ہے ستر کے ساتھ ایک فٹ ہمارا ستر روپے فٹ پڑ رہا ہے ایک فٹ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری سمجھ آ چکی ہوگی کہ آپ کا اگر سو فٹ آپ نے چفز ڈالنا ہے تو وہ سات آزار تیس روپے ایک سیکڑا پڑتا ہے تو وہ تقریباً ستر روپے فٹ پڑ رہا ہے ایک ہزار فٹ اگر آپ نے چفز ڈالنی ہے تو وہ آپ نے ستر کے ساتھ ضرب دے لینی ہے اگر پندرہ سو فٹ ہے تو آپ نے ستر کے ساتھ ضرب دے لینی ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی اور میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ